اور اب بات کرتے ہیں مائیواتی کے ڈی ایم داؤں کی جس سے مائیواتی چوویس کی تیاری کو دھار دینے میں لگی ہے کیونکہ اس میں ڈی کا مطلب دلیت اور ایم کا مطلب مسلم ہے جن دونوں کی آبادی ملا کر قریب سیت اس فیزدی کے قریب ہے لیکن اس کے بعد بھی بسپا کو دوہزار بائیس میں سویر بارہ فیزدی ووٹ ملے لیکن اب مائیواتی نے ایکشن میں دکھانا شروع کر دیا ہے خود کو جس کا ٹریلر آج دلی میں اس وقت دیکھا جب مائیواتی نے سویر کی یوگی سرکار پر نفرت اور جاتیوات کے مورچے پر جمکر حبرہ بولا اور ساتھ میں سپریم کورٹ کے تنج کو کوٹ کیا مائیواتی کی ہنکار یوگی سرکار پر پرہار دلت مسلم کا گھر جوڑ چوبیس کا توڑ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھلے ہی ابھی دو سال کا وقت بچا ہو لیکن بہجن سماج پارٹی فل ایکشن میں آگئی ہے اس کا ٹریلر شکروار کو اس وقت دکھا جب مائیواتی نے سویر کی یوگی سرکار پر حملوں کی جھڑی لگا دیا مائیواتی نے اپنے حملوں میں نفرت جاتیوات اور سمپردائکتہ جسے شبدوں کا استعمال کر سوبے کی راجنیتی کا پارا چڑھا دیا یہ تمام باتیں مائیواتی نے دیش کی رازدھانے دلی میں کہیں جہاں وہ چار راجوں کے پرخالیوں کے ساتھ بیٹھک کر رہی تھی اب جانکار اسے دوہزار چوبیس کی تیاری سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اسپی سپریمو مائیواتی نے ایک بار فیر یوپی سرکار پر نشانہ سادہ ہے مائیواتی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نفرتی جاتیوات اور سمپردائک ایجنڈا فیلانے میں دیش میں یوپی سرکار سب سے آگے ہے مائیواتی نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بار بار کہنے کے باوجود بھی یوپی سرکار کے کام کاج میں کوئی بدلاؤں نہیں ہو رہا ہے دراصل بی ایس پی سپریمو مائیواتی دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں سے پہلے اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنے میں جھوٹی ہیں ان کی کوشش ہے کہ کیسے ایک بار پھر دلت اور مسلموں کو ایک ساتھ پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے اسی لیے لگاتار وہ الگ الگ راجیوں میں جو بی ایس پی کے پتہ دکھا رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کر رہی ہیں کیونکہ یوپی ویدھان سوا چناؤں میں مائیواتی بھلے ہی بہت زیادہ سکریہ نہ دیکھی ہوں لیکن لوگ سوا چناؤں سے پہلے جس طرح سے وہ لگاتار بیٹھک پر بیٹھک کر رہی ہیں اسے ایک بات صاف ہے کہ مائیواتی پھر سے اپنے دلت مسلم گھر چوڑ پر کام کر رہی ہیں دراصل مائیواتی نے دوہزار بائیس کے ویدھان سوا چناؤں کی غلطیوں سے سیکھا ہے یوپی ویدھان سوا چناؤں کے وقت ٹھیک سے پرچار نہیں کرنا دلت ووٹ بینک پر مضبوطی سے قائم رہنے کی بجائے برامن ووٹ پر زور دینا دلتوں کے مددوں پر خاموش رہنا مسلموں پر فوکس نہیں کرنا نتاؤں کے پارٹی چھوڑنے پر انہیں نہ سمجھا پانا بھاجپا سے زیادہ سپا پر نشانہ ساتھنا دراصل یہ تمام سوال اس لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ موجودہ وقت میں بسپا کے پاس صرف ایک ویدھائک ہے جس دلت مسلم گھر چوڑ کے سہارے وہ چار بار سوبے کی مکیا بنی ان میں سے مسلم سپا کے پالے میں جا چکا ہے جبکہ دلت ووٹ بینک میں بھاجپا نے سیند مالی کر دی ہے اس کا رتیجہ یہ ہوا کہ بسپا کا ووٹ گھٹ کر 12 فیسدی پر آ گیا ہے جبکہ یوپی میں دلتوں کی آبادی کیس فیسدی اور مسلموں کی آبادی 16 فیسدی کے قریب ہے جنہیں ملا دیا جائے تو یہ اکیلے سہت اس فیسدی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اب کہیں نہ کہیں یہ بات مائووتی کے ذہن میں ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ سوچناو سے پہلے انہوں نے سندیش دینا شروع کر دیا ہے کیونکہ 2019 میں 0 سے 10 پر پہنچی مائووتی کی کوشش 2024 میں اسے 30 کے اوپر لے جانے کی ہے یہی وجہ ہے کہ مائووتی نے نہ صرف صوبے کی یوگی سرکار کے خلاف حملہ بولنا شروع کر دیا ہے بلکہ ان مدوں کو بھی وہ لگاتار اٹھا رہی ہیں جس سے دلت اور مسلمانوں کو پھر سے اپنے پالے میں ایک جھٹ کیا جا سکے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنا آسان ہوگا کیا مسلم سائیکل کی سواری چھوڑ کر ہاتھی کی سواری کے لیے تیار ہوں گے کیا دلت پھر سے لوٹ کر واپس بسپا کے ساتھ آئیں گے ایسے میں تمام سوال ہے جن کے جواب خود مائووتی کو تلاشنے بیورو ریپورٹ ABP گنگا